اسلام علیکم ناظرین ویلکم بیک ٹو مائی چینل کیسے آپ سب امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے اور بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا میری ریسپیس کو پسند کرنے کا فالو کرنے کا اور سسکرائب کرنے کا پلیز اسی طرح میرے ساتھ بنے رہیے لائک کریں شیئر کریں سسکرائب کریں میری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ اور جو میرے بہن بھائی مجھے اوورسیز دیکھ رہے ہیں ان کو بھی میری طرح سے بہت بہت تینکیو اور میں بنانے جا رہی تھی چکندر فالا قیمہ دو سو چاہت کے ساتھ بھی شیئر کروں میرے پاس یہ دیکھیں انگریڈینز دیکھ لیتے ہیں سب سے پہلے آدھر کی لوگ قیمہ ہیں میرے پاس یہ میرے پاس بغیر ہیڈی والا قیمہ ہوتا ہے اور اس کو میں نے دھو کے چھنی میں رکھا رہا ہے تاکہ ایکسس پانی اس کا نکلتا رہا ہے اس کے نیچے بھی ایک پلیٹ رکھا کریں کہ ڈرین آؤٹ ہوتا رہتا ہے تو اس سے یہ ہے کہ ہمارا سلیپ وغیرہ وہ گندہ نہیں ہوتا ٹھیک ہے تین ٹیماتر ہیں ان کو میں کٹ کروں گی ایک کلو چکندر ہیں چکندر میں نے کٹنگ کر کے رکھے میں ہیں اب یہ دیکھیں ہماریاں تو بھئی چکندر ادھرک والے کٹتے ہیں قیمہ میں یا گوش میں تو ادھرک والے چکندر ڈالے جاتے ہیں تو یہ دیکھیں میں نے بارک بارک کٹنگ کر کے رکھے میں ادھرک والے چکندر اور مسالے دیکھ لیجئے میرا جو سگنیچر ہے ہلدی مرشے نمک اور لہسن کا پیسٹ ہے ٹھیک ہے اس کو میں نے یہاں رکھا ہوا ہے اور پالک ہے ایک کلو چکندر میں آدھا کلو پالک ڈالا کریں یہ دیکھیں پالک ابھیہ دکھا رہی ہیں ابھیہ دکھائیے دیکھیں کتنی واو آپ بتائیں تو صحیح پالک کے بارے میں کچھ تو بتائیں ہاں ممہ پالک کے ساتھ چکندر بنا رہی ہیں اور اور تماتریں میری چھنڈی میں سراخ ہوئے میں وہ بھی نظر آرہا ہے کچھ بیورز بولیں گے کہ چھنڈی میں سراخ ہیں یہ دیکھیں چامل ایکسر ہوتا ہے چامل بائل کر رہی تھی جب تو یہ نئی چھنڈی میں دو سراخ ہوئے کوئی بات نہیں گھر ہے گھر میں ایسی چیزیں ہوتی ہیں اور دہی ہے میرے پاس اور کوکنگ آئل ہے تو شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے جو ہے سب سے پہلے ہم بائی دالیں گے نہیں سب سے پہلے ایک ساتھ کام کرا کریں سب سے پہلے ہم گولٹ آلیں گے کوکنگ آئل لیا کوکنگ آئل اور جو یہ یہ ہے لکسم خیما ڈالا ہے جو میں ڈالنے ہو رہی ہیں نہیں تو میں ڈال دیں میں ڈال دیں اللہ آپ ڈال دیں نہیں چکندر کے اوپر چکندر ڈال دیں گے اور کیا کہتا ہے پالک ڈال کے سب چیز ڈال کے اس کو بند کر دیں گے اب یہ دیکھیں قیوہ میرا بھنتا باست آرہا ہے اب اسی کے اندر میں چکندر ڈال دوں گی یہ چکندر اسی پانی میں گلت ہوگی چکندر پالک ایک ساتھ ڈال دیں گے ٹھیک ہے بہت مزی کا اور بہت یمی سا بنتا ہے چکندر قیمہ آپ چاہیں تو گوش میں بنانا تو آپ گوش میں بنا سکتے ہیں چکن میں بنانا چاہیں چکن میں بنا لیں جی بیٹا آپ اپنے شوز لائے اصل میں ٹیوشن کی دیر ہو رہی ہے یہ دہیں شام کا ٹائن ہے بچوں کا اور اسی ٹائم میں اثر کی نماز کے بعد کھانا چڑھاتی ہوں تو اس وجہ سے مجھے ٹیوشن بھی بھیجنا ہے جلدی بھی ہو رہی ہے سالن بھی رکھنا ہے کیونکہ آج کل گیس کا ایشو بہت ہو رہا ہے تو اس وجہ سے چلیلی ہر کام کرنا پڑتا ہے اب یہ ہے کہ ہم سب چیز ڈال کے سالن کو تو چھوڑ دیں گے اور پھر بچوں کو ٹیوشن بھیجیں بسم اللہ الرمانی اسی میں میں پالک ڈال دوں گی سب چیز ایک ساتھ ہوتی بھی آئے گی اب یہ دیکھیں پالک ڈال دیں پالک ڈال دیں گے پانی ابھی میں نے نہیں ڈالا یہ دیکھیں حالک نہیں اپنا کتنا پانی چھوڑا ہے چکا اندر بھی پانی چھوڑ دیں تو لہٰذا اسی پانی میں ہم اس کو ہلکی آج پہ گھلنے کے لیے رکھ دیں گے ٹھیک ہے جب یہ اچھی طریقے سے گھل جائے گا تو پھر ہم اس کو بھون لیں گے ڈال دیں گھنٹے بار چکندر بھی خود ہی کلتے ہوئے آگا اسی پانی میں اور قیمہ بھی اور پالک بھی اب ہم اس کو اچھی طریقے سے بھون لیں گے سیمپل سا ہوتا ہے چکندر قیمہ پر بہت مزے کا ہوتا ہے مجھے تو بہت مزے کا لگتا ہے آپ بیف میں بنانا چاہیں گوش میں گوش میں بنانا لیجئے چکندر میں جیسے آپ کا جی چاہتا ہے پھر یہ ہے کہ بنائیں ضرور مجھے تو بہت اچھا لگتا ہے اس کو اچھی طریقے سے بھون لوں گے اس میں دہی ڈالوں گی اور گھرم مسالہ ڈالے گا اس کے اندر اور کچھ نہیں جاتا بہت آسان سی ریسپیز ہوتی ہیں جھٹ پڑ پر یہ ہے کہ سبزی اس طریقے سے بچے کھا لیتے ہیں کوشش کیا کریں کہ آپ سبزیوں کے اندر گوش ڈالنے ہیں اس سے یہ ہے کہ بچے کھاتے ہیں میرے بچے تو کھا لیں گے اب جس نے کھانا ہوگا بھئی تھوڑا بہت تو کرتے ہیں پر یہ ایک ایک کھا لیتے ہیں دہی 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 مانگتے ہیں اس طریقے سے میرے بچے تو بہت مانگتے ہیں دہی ہی کرتے ہیں کہ سالن کی بچیوی دہی لازمی کوئی نہ کوئی بچہ لے لیتا ہے اب یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے میرا سالن کتنا اچھا بھون چکا ہے اب میں سوف کر رہی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم بنائیے گا اور مجھے ضرور بتائیے گا کہ کیسا بنا آپ کا چکندر گوش یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے فائنل لک چکندر پالک قیمہ میں نے خود ابھی چکندر گوش بول دیا مجھے اتنا پسند ہے اور مجھے اتنا پسند ہے اور مجھے اتنا پسند ہے اور ملتی ہوں نیکس ریسیپی کے ساتھ اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی